موڈک اور جنگیوک دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ تم نے بھی ایسا بلکل سیم یہی کہا تھا کیا تو موڈک کہتی ہے کہ ہاں مرنے سے اچھا تو یہی کہا جائے تو سینگیوک کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ایک ایمپورڈنٹ بات بتانی تھی ماسٹر لی کا جوگ آتما بدلنے والی کو پہچان سکتا ہے اور ماسٹر لی پہلے سے ہی جانتے تھی کہ تم نے بھی آتما بدل رکھی ہے نیکس سین میں جنچوئی کی ماں سونگرن پیلس میں آتی ہے وہ ماسٹر لی کے جوگ کو لینے آئی تھی سینچوئی کہتی ہے کہ یہ سٹاک میں رویزو کی آتما ہے جو کی ہمارے یہاں کا ہے تب ہی سب بحث کرنے لگتے ہیں اور ماسٹر لی آ کر بتاتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں پھر اس سٹاک کو جنچوئی میں کچھ گربر لگتی ہے وہ اپنے خطرناک روپ میں آ جاتا ہے وہ سینچوئی پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن سینچوئی کی ماں اسی ختم کر دیتی ہے تو ماسٹر لی کہتے ہیں کہ یہ کسی پر ایسے ہی حملہ نہیں کرتا اسے ضرور جنچوئی کے اندر کچھ حباس ہوا ہوگا تو جنچوئی کہتی ہے کہ ماسٹر صحیح کہہ رہے ہیں میں نے کچھ دنوں پہلے ہی جادو ٹونا سیکھا تھا تو وہ سب کو ایک منتر دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ میرا اور پاک ٹینگ کا پیار سکسسفل ہو سکے سینچوئی کی ماں اسے تھپڑی لگانے والی تھی تب ہی پاک ٹینگ اسے بچا لیتا ہے جس سے میں پیار کرتی ہوں اور پاک ٹینگ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے ہم دونے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اب جنچوئی کی ماں اور پاک ٹین ان دونوں سے ایک دوسرے کا ہاتھ چھونے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ نہیں چھوڑتے تو جنچوئی اپنے پتا سے مدد مانگتی ہے اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں نیکس سین میں جنمیو مہاراج سے کہتا ہے کہ وہ ڈاگ مر چکا ہے مجھے تو لگتا ہے ماسٹر لی ہماری مدد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے تو مہارانی بھی کہتی ہے کہ ہاں مجھے تو پہلے سے ہی لگ رہا تھا مجھے لگتا ہے وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شکتی شالی ہیں تو کران پرنس کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا بلکل بھی نہیں لگتا تو مہاراج کہتا ہے ہمیں اس بچے کو ڈھونڈا چاہیے جو مہاراج کے تاروں کے شکتیوں سے پیدا ہوا ہے نیکس سین میں ماسٹر لی پاک چین سے کہتا ہے کہ مہارانی ہمیشہ ہی جنمیو کا ساتھ دیتی ہے تو پاک چین کہتا ہے کہ ہاں اس پر پورے پریوار کا سپورٹ ہے تو پاک چین کہتا ہے ہمیں چینگ این کو ڈھونڈا چاہیے ایک وہی ہے جو جنمیو کی کمزوری جانتا ہے نیکس جن میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس نے اپنے چہرہ دھک رکھا تھا پاک جنگ یوک سے مدد مانگتا ہے اور چینچوئی موڈیوک سے چینچوئی کہتی ہے کہ میری ماں کبھی بھی نہیں ماننگی وہ بس میری بڑی بہن سے پیار کرتی ہے موڈیوک کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر موڈیوک اور زینگ یوک بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اس کے بعد سیوئیوک پھر سے انہی لاشوں کو دیکھنے جاتا ہے تو پاک جنگ کا آدمی اسے بتاتا ہے کہ کل رات کوئی سیوئی نام کی لڑکی یہاں پر گھوم رہی تھی جو کہ ان سب کو ڈھونڈ رہی تھی سننے میں آیا ہے وہ سری گاؤ سے آئی تھی تو سیوئیوک سوچتا ہے کہ موڈک بھی تو وہیں سے آئی ہے شاید وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہوں گی نیکس ان میں ہیوئیون پاک جنگ اور گروڈی سے بتاتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ مہارانی کے اندر کسی اور کی آتما ہے تب ہی تو وہ اتنا جنگیوں کا ساتھ دیتی ہیں گروڈی کہتے ہیں مہارانی تو سیوئیوک کے پتا کی چھوٹی بہن ہے تو ہیوئیون کہتی ہے کہ جب میں نے ان کی جاج کی تھی تو مجھے لگا کہ ان میں کچھ ایکسٹرا آرڈینری شکتیاں ہیں پاک جن کہتا ہے کہ اس کا مطلب صاف ہے جنگیوں کے پاس ہی وہ برفیلے پتھر ہیں نیکس ان میں مہارانی جنگیوں سے کہتی ہے کہ وہ سب ہی میگرز پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ میرے اندر کسی اور کی آتما ہے نیکس ان میں جن چوئی کی پتا ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ڈا سکتا تھا وہاں پہ ہمیں ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے جس کا چہرہ بہت زیادہ خراب ہو رکھا تھا نیکس ان میں جیمیوں ایک کیمران کی گاؤں میں جاتا ہے اور پھر آگے چل کر جنگی کو کراون پرنس مل جاتا ہے کراون پرنس بھی اسے دیکھ کر حیران تھا تو کراون پرنس پوچھتا ہے کہ تم بھی یہاں پر شامن کو ڈھونڈنے آئے ہو پھر وہ دونوں ہی مل کر ایک ساتھ اسے ڈھونڈنے جانے لگتے ہیں نیکس ان میں اسی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جسے جن چوئی کا پتا ملنے آیا تھا وہ اسے وہی پٹی دیتا ہے جس پر ویسا ہی نشان بنا ہوا تھا وہ لڑکی اس پٹی کو دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ایسی پٹی مولیوگ باندھا کرتی تھی اس کا مطلب وہی ان کی بڑی بیٹی ہے نیکس ان میں ایک تانترک کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس کراون پرنس اور جنگیوگ گئے تھے وہ اس سے شامن چوئی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ تانترک بتاتا ہے کہ شامن چوئی بہت بڑی جادو گرنی تھی جو کی کالا جادو کرنے کے لیے فیمس تھی جس سے پکڑے جانے کے بعد اس نے آگ میں کود کر اپنی جان دے دی لیکن پوری طرح سا جلنے کے بعد بھی وہ زندہ بچ گئی تھی تو پرون پرنس کہتا ہے کہ اگر یہ 20 سال پرانی بات ہے تو تمہارے پتا اسے ضرور جانتے ہوں گے جنگیوگ کہتا ہے لیکن میں اپنے پتا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس کے بعد پاک جنگ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اسے جنگیوگ کے پتا کی تصویر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ آدمی تمہیں کہیں دیکھی تو مجھے ضرور بتانا نیکس ان میں وہ تانتر کہتا ہے کہ میں نے اس لیڈی کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں افواہے ضرور سنی ہے کہ وہ ایک بہت ہی پاورفل فیملی کی میمبر بن چکی ہے نیکس ان میں جنگیو چنچوئی کے گھر پر آیا تھا اور وہ اپنے ساتھ اس لڑکی کو بھی لایا تھا اس کے بعد جنچوئی کی ماں دیکھتی ہے کہ وہ اسے کی بیٹی ہے کی نہیں اور دوسری طرف جنچوئی بھی موڈیوگ کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر لاتی ہے اپنی ماں سے معافی مانگنے کے لیے اور جنچوئی کی ماں اسے دروازے کے پاس اس لڑکی کو لے کر آتی ہے اور اس دروازے کو کھولنے کے لیے کہتی ہے اور تب ہی وہ لڑکی اس دروازے کو آرام سے کھول دیتی ہے اب جنچوئی کی ماں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اسے اس کی بیٹی مل گئی تھی اور وہ اس سے اپنے گلے لگا لیتی ہے اور سوئی کی آنکھوں کی پٹی کھل جاتی ہے اور اپنے سے پیچھے کھڑی موڈیوک کو وہ دیکھ لیتی ہے موڈیوک کے سر میں بہت تیز درد ہوتا ہے وہ سوچتی ہے کہ میں یہاں جب بھی آتی ہوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اس کے بعد کراؤن پرنس جنگیوک سے کہتا ہے کہ جنمیوں کو اس کے بارے میں ضرور پتا ہوگا تو جنگیوک کہتا ہے کہ اسے تو بالکل مت بتانا تم یہاں اکیلے آئے ہو اسے اپنے تک ہی سیمت رکھنا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر جنگیوک کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پتہ جنگیوک ہے جنگیوک اس کے گردن پر تلوار رکھ کے اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جنگیوک کے تلوار اس کی گردن پر رکھنے کے بعد وہ چمکنے لگتی ہے اور جنگیوک کہتا ہے کہ اس کا مطلب تم بھی ایک میگس ہو تو جنگیوک کہتا ہے کہ یہ تمہیں پتا نہیں کہ یہ کون سا گاؤ ہے اگر انہیں پتر چل گیا کہ تم یہاں پر ہو تو تم مشکل میں بڑھ سکتے ہو یہاں کے لوگ صرف تندرمنٹ کرتے رہتے ہیں تو سینگیو کہتا ہے کہ لگتا ہے تم مجھے جانتے ہو تو سینگیو پوچھتا ہے کہ کیا تم اس تلوار کے اصلی مالک کو جانتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کا نام جینگ ینگ تھا اس کی پتنی نے اسے دھوکہ دیا اور اس کے قارن اس نے اپنے بچے کو سب کے سامنے چھوڑ دیا تھا اور اس سے کبھی ملنے نہیں آیا سینگیو کہتا ہے سب ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سینگیو کہتا ہے کہ دوہا صرف دوہا ہی تھی جو سچ جانتی تھی تو سینگیو غصے شامن چوئے کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک خطرناک لیڈی تھی جس نے کالا جادو سیکھ رکھا تھا اور اس کے ورے سے وہ بہت زیادہ مصیبت میں پڑ گئی تھی اس کے بعد ہمارے جن چوئے کی ماں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بھول ہی گئی تھی کہ جن چوئے اسے وہ غصہ تھی کیونکہ وہ اپنی بڑی بیٹی سے ملنے پر بہت خوش تھی اور جن چوئے اپنی بڑی بہن سے ملنے آتی ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی اب جن میں وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کا ارادہ کامیاب ہونے والا تھا اس کے بعد وہ اسے کمرے میں لے کر آتی ہے وہ اسے اس کی چیزیں دکھاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں بتاتا کہ میری ماں اتنے سالوں سے میرا انتظار کر رہی ہے نیکس ان میں پاک چین کو یہی بات پتا چل جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا آدمی بتاتا ہے کہ اس نے وہ دروازہ بھی کھول دیا تھا جو صرف جن فیملی کے لوگ ہی کھول سکتے ہیں نیکس ان میں مودک شیشے میں بیٹھی اپنی شکل دیکھ رہی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ جب بھی وہ وہاں پر جاتی ہے اس کے سن میں ایسا درد کیوں ہوتا ہے تب ہی یہاں پر چینگیو کہا جاتا ہے تو چینگیو کہتا ہے کہ اچھا تم یہاں پر اپنی ماسٹر کی طرح سندھا دیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں جو چیز مجھ پر اچھے لگے گی وہی چیز تم پر اچھی لگے گی اس کے بعد مودک چینگیو کے چہرے پر میک اپ لگا کے دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو اب تم بالکل ایک گڑیا کی طرح لگ رہے ہو تو چینگیو کہ اس کے چہرے پر بھی وہی رنگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو بہت سندھا لگ رہی ہو تو مودک اسے گھونے لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ دوسری دکان پر جاتے ہیں جہاں پر وہ اس کے لیے چوریاں خریدنے لگتا ہے مودک اسے پوچھتی ہے کہ تم گاؤں میں گئے تھے تمہیں وہاں پر شامن چوئی ملی تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو نہیں ملی لیکن کراؤنڈ پرنس ملا تھا کراؤنڈ پرنس کے واپس آتے ہی اس کا نوکار اسے بتاتا ہے کہ آپ سے ملنے جینگیو آیا ہے تو جینگیو کہتا ہے کہ آپ نے اس انسان کو ڈھونے کی کوشش کی جو راچہ کتاروں کی شکتیوں سے پیدا ہوا ہے کراؤنڈ پرنس کہتا ہے کہ یہ سب بھگواس ہیں مجھے اس پر بلکل یقین نہیں ہے تو جینگیو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ انسان سب کو ماننے کی طاقت رکھتا ہے تو جینگیو اس سے برف کے پتھر کے بارے میں پوچھتا ہے تو کراون پرنس کہتا ہے کہ ہم بھلا اسے کیسے ڈھون سکتے ہیں اور جنمیو کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جن پریوار کی بڑی بیٹی واپس آگئی ہے اور وہ وہی تھی جو ان پتھروں کو کنٹرول کر سکتی ہے اور اس کے مدد سے ہم بھر فیلے پتھروں کو ڈھون سکتے ہیں اس کے بعد موڈک زینگیو کو بتاتی ہے کہ جن پریوار کی بڑی بیٹی مل چکی ہے جسے جنمیو لے کر آیا ہے تو زینگیو کہتا ہے کہ اگر اسے جن میں اولایا ہے تو کیا پتا وہ اصلی نہ ہو اس کے بعد جن چوئی کی ماں اپنی بڑی بیٹی سے ملنے آتی ہے اور وہ اس سے باتیں کرتی ہے وہ اس کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ میں تمہیں ڈھونڈ پائی گلے لگاتے وقت وہ اس کی کان کو بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی اور نیکس ان میں وہ اس کی دروازے کو کھولنے جاتی ہے لیکن وہ اس سے نہیں کھلتا اور تب ہی وہاں پہ جن چوئی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ چنتہ مت کیجئے کر رات ہم سب نے دیکھا تھا اپنے اسے بڑی آسانی سے کھول لیا تھا نیکس ان میں جن چوئی کی ماں سوچ رہی تھی کہ اس کے بڑی بیٹی کی کان پر ایک نشان تھا لیکن اس لڑکی کی کان پر کوئی نشان نہیں تھا پھر وہاں پہ جنمیو آ جاتا ہے جس سے وہ اپنے گھر کی کوفیا کمرے میں لے جاتی ہے سن چوئی کی ماں جنمیو سے معافی مانگتی ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے معافی نہیں چاہیے مجھے وہ برفیلا پتھر چاہیے میں جانتا ہوں کہ جب وہ یوں پیدا ہونے والی تھی تو تم نے جنگینگ سے مدد مانگی تھی اور جنگینگ نے تمہیں وہ برفیلا پتھر دیا تھا تو سن چوئی کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کیوں سے پتا تو جنمیو کہتا ہے مجھے اور بھی بہت کچھ پتا ہے اس کے بعد جن چوئی کا پتا اس لڑکی کو جن میو کے اٹے پر لے کر آتا ہے اور جن میو کہتا ہے کہ تم سب نے ابھی تک دانجو کا چہرہ نہیں دیکھا اب تم سب اس کا چہرہ دیکھو وہ اپنے سبھی ساتھیوں کو بتا رہتا ہے کہ یہ لڑکی سوئی ہی دانجو ہے جبکہ دانجو مہرانی تھی اور وہ اپنا چہرہ ڈھک کر آئی تھی اور جن چوئی کی پتا اس سے کہتے ہیں کہ تم اس کے بعد اس لڑکی کے شریح میں جا سکتی ہو اب نیکس دن میں جن چوئی کی ماں سبھی میگس کی میٹنگ بلاتی ہے اور پھر سبھی میگس وہاں پر آتے ہیں اب جن چوئی کی ماں یہاں سب کو بتاتی ہے جو میری بیٹی یہ دہ سال پہلے کھو گئی تھی وہ اب واپس مل گئی ہے اس کے اندر برفیلی پتھروں کی شکتیاں ہیں جس کے بعد وہ سبھی کو وہی برفیلا پتھر دکھاتی ہے تو یہ سب دیکھ کر سبھی میگس وہاں پر باتیں کرنے لگتے ہیں پاکچن کہتا ہے اب اسے ختم کر دینا چاہیے اسے ابھی توڑ دینا چاہیے تبھی کچھ میگس کہتے ہیں کہ اسے ہمارے پور وجہ نے بنایا تھا اسے توڑنا نہیں چاہیے اس کے بعد دو لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں بحث کرنے لگتے ہیں اب اس کے بعد وہاں پہ بہت بہنگ کر لڑائی ہونے لگتی ہے سب ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں تبھی ایک لیڈی کوفیا کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں اس کی بیٹے کی باڈی پڑی تھی وہ اسے دیکھ کر رونے لگتی ہے اور تبھی اس کا بیٹھا آگے کھولتا ہے اور اسی کی انرجی کو لینے لگتا ہے اور تبھی وہاں پہ ماسٹر لی آتا ہے اور ان سب کو شاند کرتا ہے مودک وہاں پہ نگارہ بجانے لگتی ہے اور تبھی وہاں پہ جینگیو کاتا ہے تو جینگیو کہتا ہے کہ اس برفیلے پتھر کے بارے میں ماسٹر سے انہیں پہلے ہی رکھ رکھا تھا میں نے حالی میں دا ورڈ آف ہارٹ کتاب پڑی ہے جس میں اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے بعد وہ لوگ اس کتاب کو مگاتے ہیں اس کے بعد جینچوئیو کتاب لے آتی ہے جس میں ایک چھوٹی سے قویتہ لکھی ہوتی ہے پاک ٹینگ اسے بتاتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے بہت ساری موتیں ہو رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ سوئی نکی ہے اور سوئیو وہی لڑکی ہے جو تمہاری بڑی بہن ہے اور جینچوئیو سن کر حیران ہو جاتی ہے نیکس سین میں مودک سب کو چائے پر اس رہی تھی جینچوئیو کی ماں اپنی بڑی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کسی انرجی کا احساس ہوا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے لگا میرے پاس سے بہت بری شکتیاں گزری ہیں وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے لیکن اس کی ماں اپنا ہاتھ چھوڑا لیتی ہے اور چائے پینے لگتی ہے کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی اس کی بڑی بیٹی نہیں ہے نیکس سین میں جینگو کران پرنس کو ایک کتاب دیتا ہے جس میں شامن چوئیو مہارانی اور زینگین تینوں کے بارے ملی کھا تھا کران پرنس کہتا ہے کہ تمہیں یہ کہاں سے ملی وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ شامن چوئیو کی آدمی سے ملی اور مجھے شک ہے کہ اصلی مہارانی زندہ ہوگی اور وہاں پہ سویول بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب سچ ہے اس کے بعد مہاراج کہتے ہیں کہ وہ اس پتھر کی شکتیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ موڈیو کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس پتھر کی شکتی کو دیکھنا چاہوگی تو پاکچیل منا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کسی کی بھی جان کو ایسے خطرے میں نہیں ڈال سکتے تو مہاراج موڈیو سے پوچھتا ہے تو موڈیو بھی مان جاتی ہے اور یہ بات ان کا سوئی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور نیکس سین میں جن چوئیو کی ماں اس بھر فیلے پتھر کی مدد سے موڈیو کی آتما کو کھیچنے والی تھی اس کے بعد جن چوئیو کی ماں موڈیو کو اپنے وش میں کر لیتی ہے اسے آسمان میں اٹھا دیتی ہے اور تب ہی موڈیو کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اسے ایک فلیش پیک یاد آتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اس کی ماں اس کا دھیان نکھا کرتی تھی اور موڈیو جب اپنی آنکھیں کھولتی ہیں تو وہ گہرے نیلے کلر کی ہو گئی تھی وہ زن چوئیو کی ماں کو دیکھ کر ماں کہتی ہے اور یہ دیکھ کر اس کی ماں ڈر جاتی ہے اور موڈیو کی آنکھوں سے آسوانے لگتے ہیں زن چوئیو کی ماں اسے چھوڑ دیتی ہے اور بادلو کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اس کے بعد موڈیو کو دکھایا جاتا ہے جو کی بے ہوش ہو گئی تھی پھر وہاں پہ طوفان آ جاتا ہے جس سے چاروں طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ زن چوئیو کی ماں نے اس برفیلے پتھر کو کنٹرول کرنا بند کر دیا تھا اور مہرانی کو بہت گصہ آ جاتا ہے زن چوئیو کی ماں کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ بیٹھ کر کہتی ہے کہ میری بچی یہ میں نے کیا کر دیا تو سوئی کو کو سمجھ نہیں آتا وہ ایک چھڑی اٹھاتی ہے اور برفیلے پتھر پر زور سے مارتی ہے جس سے طوفان اور زیادہ تیج ہو جاتا ہے اور جب وہ طوفان بند ہوتا ہے تو سب ہی دیکھتے ہیں کہ موڈیو اور وہ برفیلے پتھر دونوں وہاں پر نہیں ہیں چننیو پوچھتا ہے کہ وہ برفیلے پتھر کہاں گیا لیکن اس کی بین کو تو ہوشی نہیں تھا سب ہی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے جنگیو کا ایک فول توڑ کر آسمان میں فکتا ہے وہ فول بھی جل جاتا ہے کراون پرنسل اور اس کے ساتھ چلڑ کے جا رہے تھے وہ دروازے کے پاس پہنچتے ہیں اور ان پر بجلی کر جاتی ہے وہ در جاتے ہیں اب وہ سبھی لوگ وہاں پہ اندر فس گئے تھے اور باہر سبھی لوگ کھڑے کہہ رہے تھے کہ سب کے سب اندر فسے ہوئے ہیں اب وہ زنچوئی کی ماں سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہی کچھ کرنا چاہیے یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے تو کرو جی کہتے ہیں کہ لڑنے کا وقت نہیں ہے بچے اندر فسے ہوئے ہیں اس کے بعد موڈیو کراون پرنسل کے لیے چائے بنانے جاتی ہے اور وہاں پہ گرم پانی نہیں تھا تو وہ اپنی شکتیوں سے پانی کو ابال دیتی ہے اور کیتلی میں ڈال دیتی ہے اور ہمیں پتہ سل جاتا ہے کہ ناکسوں کے شکتیاں واپس آگئی ہیں وہ وہاں بیٹھ کر چائے پینے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا جب برفیلے پتھر کا جادو اس پر کیا گیا تھا تو اس کے چاروں طرف دھوان ہی دھوان تھا تب ہی وہاں پر اسے چھوٹی بویون دکھتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ برفیلے پتھر ہے تم اس کے اندر ہو اور تم اس کے شکتیوں کا استعمال کر سکتی ہو پھر وہ گائب ہو جاتی ہے اس کے بعد وہاں پر بڑی دھوان جو کی موڈیوک تھی وہ دکھائی دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں وہی ہوں تم جس کے شریر میں رہ رہی ہو اور تم نہیں جانتی کہ یہ برفیلے پتھر کتنا زیادہ شکتی شالی ہے اور اس کا استعمال تم ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتی اس کے بعد موڈیوک کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو سوچتی ہے کہ اب میرے شکتیاں واپس آ ہی گئی ہیں تو مجھے اس کمزور شریر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اب میں کس کی شریر میں جاؤں مہاراج کے شریر میں جاؤں گی تو ان کی دشمن مجھے مار دیں گی جی میو کی شریر میں جاؤں یا پاک چین کیسا رہے گا وہ بلکل ٹھیک ہے پھر وہ جنگیوک سے ملنے جاتی ہے وہ اس سے کہنے جا رہی تھی کہ وہ اس شریر کو چھوڑ کر جا رہی ہے موڈک اس سے کچھ کہے پاتی تب ہی چینگیوک کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ کر بڑ ہے اس پر فیلے پتھر میں آگ پانی اور جیون دینی کی شکتیاں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ کر بڑ ہو گئی ہے وہ اس سے کچھ اور کہہ پاتی تب ہی وہاں پہ ہیو یون آ جاتی ہے اور چینگیوک اس کے ساتھ چلا جاتا ہے نیکس سین میں سارے میں ایک از ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اس کے بعد سویول اس لڑکی سے ملنے کے لیے جاتا ہے جہاں پر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا جنگیو نے تمہاری مدد کی ہے تمہارے ماباب ڈھوننے میں وہ کہہ دیئے کہ ہاں ہم پہلے سے جانتے ہیں یہ بات تم کسی اور کو مت بتانا تو سویول یہاں بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو جو بھی جانتا ہے جنگیو اس سے مروا دیتا ہے اور اس لڑکی نے سویول کو زندہ رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قارن ضرور ہے اس کے بعد وہ جانگیو کو جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے کہ جو بھی اس لڑکی کو جانتا ہے جن بھی ان سے مروا دیتا ہے تو جانگیو کہتا ہے کہ شاید رانی اس کے شریع میں جاتی ہے نیکس میں گروچی اور پاک جنوس کوفیا کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر اس لیڈی کے ڈیڈ باڈی ملتی ہے جسے اس کے بیٹے نے مار دیا تھا اور یہیں پر یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو گائیس آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چیلر کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹک کیئر اور ٹاٹا بائے بائے